بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیو الاسلامیات بے سر مکرم تیڑے وی آر گوئنگ تو سٹیڈی آباوٹ بیٹل آف ڈیچ ان ڈیٹیل آفٹر دی بیٹل جویش ور ٹول ٹو لیف دی سیڈی اس جنگ کے بعد یہودیوں سے کہا گیا کہ وہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں بٹ آن جویش ریفیوژر لیکن یہودیوں کے انکار کے بعد دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسجید دیئر سیڈلمن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ وہ مقیم تھے اس کا محاصرہ کر لیا بلا آخر اس محاصرے کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور پھر حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر انہوں نے رضا مندی کا اظہار کیا کہ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہے حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ decided their fate نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سعید بن ماز نے ان کا یہ فیصلہ کیا according to the Jewish law جو کہ یہودیوں کے قانون کے این مطابق تھا اور انہی کی Old Testament پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ فیصلہ یہ تھا their man was land ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا the woman's sword خواتین کو بیچا جائے گا as captive تاکہ ان کو اپنی باندیاں بنا کے رکھا جائے and their lands and properties اور ان کی زمین اور ان کی جتنی بھی وراستیں were divided among the Muslim مسلمانوں کے درمیان divide کر دی جائیں گی most of the Jewish experts from Medina took shelter at Khber بہت ساری یہودی جنہیں مدینہ سے نکالا گیا تھا انہوں نے تھوڑے ہی فاصلے پہ جا کے خیبر کی جگہ پر مقام حاصل کیا اور وہاں پہ اپنی ریائش اور shelter حاصل کر لیا near the border of Syria اور یہ شام کے border کے بالکل قریب ہوا یعنی مدینہ سے باہر شام کے border کے قریب خیبر کے مقام پر here they began to plot against the Muslim یہاں پہ انہوں نے رکھ کر مسلمانوں کے خلاف سازے سے شروع کر دیں in cooperation with the baduin tribes اور انہوں نے تعاون حاصل کیا بدوی قبیلوں کا یعنی بدو قبیلے کا وہاں پہ جو عرب کے گردو نوا میں موجود تھے ان کے تعاون سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی شروع کی اور یہودیوں نے یہ ساز بات شروع کی in five after hijra the fortresses at Khber were besedged and captured by the Muslim اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ یہودی وہاں بیٹھ کے بدو کے ساتھ مل کر سازشے کر رہے ہیں تو پانچ hijra میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پر ان کا محاصرہ کیا اور بلا آخر مسلمانوں نے اس قلعے کو فضا کر لیا listen careful اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا اس لیکچر کے بارے میں تو آپ وارس اپ نمبر پہ رابطہ کریں subscribe this channel like and share this channel بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے برائے مہربانی آپ ابھی سبسکرائب کر دیں یہ میری محنت کا صلح ہوگا شکریہ the jewish were allowed to remain there by contributing a share of their produce to the muslim government یہودیوں کو ایک اور بھی سہولت دی گئی کہ اگر جو پیداوار وہ نکال دیں ہوں اس میں سے کچھ حصہ مسلمان حکومت کو دیں گے تو ان کو تحفظ فرام کیا جائے گا but the jewish did not refrain altogether from enmity towards the muslim and the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر قسم کی سہولت دینے کے باوجود بھی یہودی کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی بغض اور بغاوت اور دشمنی سے باز نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے مزید نفرت کا اظہار کیا اور وہ مسلمان اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اظہار تھا once again they plotted to murder the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر انہوں نے منصوبہ بنایا نعوذب اللہ سمہ نعوذب اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا by poisoning him ان کو زہر دے کر but fortunately the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was saved لیکن خوش قسمتی سے اور اللہ کی مدد و مہربانی کی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے the jewish continued to cherish evil design against the muslim up to the real of the second خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ when they were asked to leave سیریا اب یہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف جو سازش ہیں اس کو نشونما دی اور یہ اس وقت تک جاری رکھا کہ دوسرے خلیفہ دوم یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک ان کی سازشیں جاری رہیں یہاں تک کہ ان سے demand کر دیا گیا کہ آپ شام کا علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں تو یہ ایک detail lecture تھا جس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں battle of ditch میں یہودیوں کا کیا کردار تھا اور مسلمانوں نے کیا معاہدہ ان سے کیا تھا this is the end of the lecture kindly subscribe and share the channel kindly commit the video in the commit section thank you very much for watching this video شکریہ